وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَهْلُ الْعُقْدَةً مِّن لِسَنْ يَفْقَهُ بْقَوْلِ جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ہے یہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو رب کی ذات ہے نا اسی کی حمد کرو کیونکہ اس کے ساتھ کوئی بھی بادشاہت یا بادشاہ کہلانے کا لائق نہیں اس کا کوئی بیٹا نہیں اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں اور وہ ہر چیز سے پاک ہے افضل ہے عالی ہے اور پھر کیا کرو یہ ساری باتیں جب تم جان لو تک کہو وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَ آہَ جو اصل حمد ہے وہ اسراب اللہ کی ذات کیلئے ہے یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے یہ آج کا جو ٹاپک ہے وہ اصل میں ہے غلامیت کہ غلامی جو ہے نا اس سے بہتر موت ہوتی ہے غلامیت ہے نا اس سے بہتر ہے کہ بندہ مر جائیں یہ اتنی گندی اتنی گھٹیا اور اتنی انسان کو لو درجے کا حیوان بنانے کا فلسوا ہے کہ آپ بندے کو منٹل انسلیف کر دو یہ انسلیف منٹ ہے اگر آپ تاریخ میں چلے جائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو امپیریلسٹ ہوتے تھے یا کولونسٹ ہوتے تھے وہ آپ کو کیا کرتے تھے یا تو وہاں پہ رانی بیٹھ گیا تھی دی برطانیہ میں اپنے وائس ٹرائب بھیج کے آپ کو یوز کرتے تھے از ای سیٹلائٹ نیشن بنا لیتے تھے یا پھر آپ کہہ لیں امپیریللزم کا دور جو تھا کہ وہ آپ کو وہاں پہ بیٹھ کے رول کرتے تھے یہ تو پہلے دور تھا جس میں سامنے نظر آ رہا ہے کہ آپ غلام ہو جب یہ دور ختم ہوا تو اس کے بعد جب دور ہم اس دور میں اب آ گئے ہیں ادھر کیا ہے یہ جتنی جو پاورفل نیشنز ہیں جو آج مسلمانوں کو کہتی ہیں کہ نیچے بن کے رہو چھوٹا بن کے رہو یہ آج ہم کو ایز ای سیٹلائٹ سٹیٹ سمجھ کے رول کر رہی ہیں فرق کوئی نہیں ہوا ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم نے جب ازادی لے لی تو ہم ازاد ہوگے ہماری ازاد فورن پالیسیز ہیں ہم لوگ بلکل ازاد ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے تو یہ بات یاد رکھئے گا کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری رسول ہیں اور آخری نبی ہیں یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے دوکٹرین ہے ڈوگما ہے یہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک تو ہے اس کا لغوی معنی ایک ہے اس کا فلسفہ کہ اللہ تیرے علاوہ ہم کسی سے نہیں مانگیں گے کسی کے آگے نہیں جھکیں گے کسی کے آگے شریک نہیں ہوں گے کسی سے ڈریں گے نہیں ہم جو سوورین جو پاپلر سوورینٹی ہے اس کے نہیں قائل ہوں گے یہ جو لوگ جو مشہور لوگ ہیں ان کے نیچے نہیں جھکیں گے ہم صرف تیری ہی سنیں گے تیرے پاس ایبسلوٹ پاور ہے تیرے پاس ایبسلوٹ آرڈرز ہیں اور جو وائس روائس اور جو آپ کے ریپرزنٹیوز ہیں انبیاء علیہ السلام ہم ان کی بات کو جو وہ کہیں گے ہم لے لیں گے یہ ہے فلسفہ یہ صرف باتیں نہیں ہیں اسلام ایک فلسفہ ہے it's a philosophy philosophy which is destined to master all other philosophies is the matter of time time factor اور جب یہ time factor جب یہ صحیح طور پہ implement ہوگا تو پھر جو دنیا کی جو tables ہے وہ turned ہو جائیں گے